اگر آپ لوگ اپنے فیس بک آئی ڈی کے پرینڈز کو فالرز میں ایکسچینج کرنا چاہتے ہیں تو آج کی سیوڈو کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے اپنے فیس بک آئی ڈی کے ایک سے لے کر پانچ ہزار تک پرینڈز کو کس طرح فالرز میں کنورڈ کرنا ہے دو منٹ کے اندر اندر آپ لوگ اپنے فیس بک آئی ڈی کے سارے پرینڈز کو فالرز میں کنورڈ کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ لوگوں نے اپنے فیس بک آئی ڈی کے اندر تقریباً 3-4 سیٹنگ کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ لوگ اپنے فیس بک آئی ڈی کے سارے فرنڈز کو فالرز میں کنورٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ لوگ سیڈ پر دیکھتے ہیں یہاں پر میں نے سکرین ریکارڈنگ کو اوپن کر دیا سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو اپنا فیس بک آئی ڈی دکھاؤں گا کہ میرے فیس بک آئی ڈی کے اندر کتنا فرنڈز ہے اور اس کو میں کس طرح فالرز میں کنورٹ کروں گا تو یہاں پر میں نے اپنے آئی ڈی کو اوپن کر دیا سیڈ کے 3 لائن پر میں نے کلک کر دیا جیسے کہ میں نے اس پر کلک کر دیا تو یہاں پر میں نے اپنے آئی ڈی کو یہاں پر اوپن کر دیا جب میں نے اپنے آئی ڈی کو اوپن کر دیا تو یہ میرا فیس بک آئی ڈی ہے اس میں میرے پاس تقریباً 4264 پرینٹ ہے یہ آپ خود دیکھتے ہیں اور اوپر آپ لوگ دیکھو 483 فالرز ہے ابھی اگر میں اس پرینٹس کو فالرز میں ایکسچینج کروں گا فالرز میں کنوٹ کروں گا تو میرے آئی ڈی کا فالرز کتنا بن جائے گا 4264 یہ فالرز ہوگا اور 433 اوفر والا ہوگا تو تقریباً 4700 میرے فیس بک آئی ڈی کا فالرز بن جائے گا تو ابھی میں اس کو فالرز میں کنوٹ کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے اپنے آئی ڈی کے اندر تھوڑا سا سیٹنگ کرنا ہے سیٹنگ آپ لوگوں نے کس طرح کرنا ہے میں اس کو بیک کرتا ہوں جیسے کہ میں نے اس کو بیک کر دیا تو نیچے ہے سیٹنگ آپ لوگوں نے سیٹنگ کو اوپن کرنا ہے تو یہاں پر میں نے اپنے آئی ڈی کا سیٹنگ کو اوپن کر دیا جیسے کہ میں نے اپنے فیس بک آئی ڈی کے سیٹنگ کو اوپن کر دیا تو یہاں پر نیچے ہے абدا繹 کرنا ہے اس کو public کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اس کو اوپر سے back کرنا ہے pick کرنے کے بعد یہاں پر اوپر آپ لوگ دیکھو privacy ہے آپ لوگ نے privacy پر click کرنا ہے جیسے کہ آپ لوگ privacy پر click کر رہے تو یہاں پر ہے دوسری نمبر آپ نے اس کو public کرنا ہے تو میرے id کے اندر یہاں پر Public ہے پھر تیسرے نمبر ہے وہ can see the people pages and list you follow یہ بھی آپ لوگونے public کرنا ہے پھر اس کے بعد نیچے ہے وہ can see your story تو آپ لوگونے اس کو بھی public کرنا ہے تو میں نے اس کو یہاں پر public کر دیا اس کو public کرنے کے بعد پھر یہاں پر یہاں پر ہے وہ can see your future history یہ بھی میرے id کے اندر جویں widzیاں public ہے پھر نیچے ہو can send you 여러분 تو آپ لوگونے بھی everyone کرنا ہے پھر نیچے ہو can see your friend list اگر آپ اس کو public کرتے ہیں یا friends کرتے ہیں یا only me کرتے ہیں یہ آپ کا مرضی ہے who can see your friend list اس کے بعد نیچے who can look you up using the email address you provided تو یہ everyone ہے میں اس کو یہاں پر only me کرتا اور میں اپنے email کسی کو show نہیں کرتا تو آپ لوگ بھی اس کو only me کریں آپ کا مرضی ہے اگر آپ everyone کرتے ہیں یا friends آپ print کرتے ہیں یا friends کرتے ہیں آپ پر depend کرتے ہیں اس کے بعد آپ لوگ نے کیا کام کرنا ہے ایک مرتبہ اپنے profile کو دوبارہ open کرنا ہے اور یہاں پر آپ لوگ نے اپنے profile کو چی کرنا ہے کہ آپ کا profile تو لاک نہیں ہے لاک آپ نے کس طرح چی کرنا ہے یہاں پر میں نے واپس profile کو open کر دیا profile کو open کرنے کے بعد یہاں پر 3 ڈاٹ پر آپ لوگ click کریں تو میں نے اس پر click کر دیا اس پر click کرنے کے بعد یہاں پر دیکھو لاک profile یہ آپ ہے اگر آپ کے profile لاک ہے تو آپ لوگ نے اس کو unlock کرنا ہے کیوں ان کے لاک profile کا جو friends ہوتے ہیں وہ آپ لوگ followers میں کنوٹ نہیں کر سکتے ابھی ہم finally بات کرتے ہیں کہ آپ لوگ نے اپنے facebook ID کے prints کو کس طرح followers میں کنوٹ کرنا ہے تو اس کے لئے آپ لوگ نے سب سے پہلے side کے 3 ڈاٹ پر click کرنا ہے جیسے کہ آپ لوگ اس پر click کریں تو نیچے ہے turn on professional mode آپ لوگ نے اس پر click کرنا ہے تو میں نے اس پر click کر دیا اور اپنے ID کو آپ لوگ نے professional mode میں کنوٹ کرنا ہے تو آپ کا سارے کے سارے prints followers میں کنوٹ ہو جائے گا ابھی میں آپ لوگوں کو live proof کے ساتھ دکھاؤں گا تو یہاں پر میں نے turn on پر click کر دیا جیسے کہ میں نے turn on پر click کر دیا تو یہاں پر آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ میرا جو ID ہے وہ professional mode میں کنوٹ ہو گیا professional mode میں کنوٹ ہونے کے بعد آپ نے اوپر back پر click کرنا ہے تو میں نے back پر click کر دیا پھر آپ نے ایک مرد اپنے ID کو رپریش کرنا ہے تو دیکھو میں نے ID کو رپریش کر دیا کتنا followers ہو گیا 4700 میرے ID کا followers ہو گیا کہ ان کے میرے ساتھ 4200 فرنڈ تھے اور اس کے ساتھ 400 plus followers تھے تو وہ دونوں اکٹے ہو کر 4700 followers میرے ID کی اندر بن گیا اسی طریقے سے آپ لوگ نے اپنے facebook ID کے سارے کے سارے فرنڈز کو followers میں کنوٹ کرنا ہے followers میں آپ لوگ نے اس کو exchange کرنا ہے اگر پھر بھی آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی question ہے تو اس ویڈو پر comments کریں یا اس ویڈو کے description میں میرا instagram کا لنگ ہے میرا facebook کا لنگ ہے آپ لوگ میرے ساتھ instagram پر کنٹک کریں facebook پر کنٹک کریں انشاءاللہ میں آپ لوگ کو بلکل پریمی گائیڈ کرتا ہوں تو میرا امید ہے کہ آج کا ویڈو آپ کو پسن آئی اگر پسن آئی تو اس ویڈو کو لیک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ thanks for watching